موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ والسلات والسلام علی ملا نبی بعدہ اما بعد محترم ناظرین پائدائش سے لے کر موت تک موت سے لے کر قیامت تک شریعت کیا رہنمائی فرماتی ہے اللہ کے رسول صدی اللہ علیہ وسلم عملی طور پر امت کو بتلاتے ہیں انہی میں سے کہ آدمی جب مر جاتا ہے عمل کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تین دروازے کھلے رہتے ہیں لیکن یہ تین دروازوں سے ثواب پانا ہو تو مرنے والے کے اندر ایمان کا ہونا ضروری ہے مرنے والا ایمان والا نہیں ہے اور ایمان والے ان کی جانب سے صدقہ کریں تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا کتنا اہم معاملہ ہے غور کرنے کی بات ہے مرنے والا ایمان والا نہیں ہے اور صدقہ جاریہ کرنے والا ایمان والا ہے تو ایمان والے کی جانب سے کیا جانے والا صدقہ جاریہ بے ایمان ایمان نہ ہونے والے کے حق میں اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا ہے جس کی تائید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہوتی ہے وَعَنْ عَمْرِ بْنِ شُعَيْبِ عَنْ عَبِيْهِ عَنْ جَدِّ عَنَّ عَمَرًا نَذَرَا فِي الْجَاهِلِيَتِ عَنْ حَرَمْ مِئَةَ بَدَنَ وَعَنَّ حِشَامَ بْنَ عَمْرٍ نَهَرَا حِصَّتَهُ خَمْسِنَ بَدَنَةً وَعَنَّ عَمَرًا سَعَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اَمَّا أَبُوكُ فَلَوْ كَانَ أَقَرَّ بِالْتَّوْحِيدِ فَسُمْتَ وَتَصَدَّقْتَ عَنْهُ نَفَاهُ ذَلِكَ رَوَاهُ أَحْمَد فِي مُسْنَدِ مُسْنَد عَمَد کی حدیث ہے راوی حدیث ہے عَمْر بن شُعِب عَنْعَبِي حَنْجَدِّي ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت حشام اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہما کے والد محترم کے والد عاص بن وائل عَنَّ الْعَاصَ بْنَوَائِلْ نَحَارَا فِي جَاهِلِيَتِ عَيَّنْ حَرَمِيَاتَ بَدْنَا زمانہ جاہلیت میں نظر مانتے ہیں سو اونٹ زبا کرنے کی اور زبا کرنے سے پہلے وفات ہو جاتی ہے اور حشام بن عاص ان میں سے پچاس اونٹوں کو باپ کی جانب سے زبا کر دیتے ہیں قربان کر دیتے ہیں جب باری آتی ہے عمر رضی اللہ عنہ کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس آتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ ہے یہ ماجرہ ہے باپ نے سو اونٹوں کی نظر مانی تھی میرے بھائی نے پچاس قربان کر دیے اور پچاس میرے ذمہ ہیں جبکہ میرے باپ کی موت حالتِ کفر میں ہوئی ہے کیا کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اما ابوک رہے آپ کے باپ فلوکانا اقرر بالتوحید اگر آپ کے والد توحید کا اقرار کر لیتے توحید کے دائرے میں آ جاتے اور اس کے بعد سے موت ہوتی فَسُمْتَ وَتَصَدَّقْتَ عَنْهُ اور اس کے بعد سے باپ کی جانب سے روزہ رکھتے یا پھر باپ کی جانب سے صدقہ کرتے نَفَعَهُ ذَلِكِ تب یہ سب چیزیں آپ کے باپ کو فائدہ پہنچاتی چونکہ آپ کے والد کی وفات حالتِ اسلام میں نہیں ہوئی ہے نظر پوری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ مرنے والے کو صدقہ جاریہ کا فائدہ یا پھر دیگر شریع عمال کا فائدہ اسی وقت پہنچے گا جبکہ مرنے والا دائرے توحید میں رہ کر کے مرا ہو تب ہی فائدہ ہوگا ورنہ فائدہ نہیں پہنچے گا تو آدمی جب قبر کے اندر مدفون ہوتا ہے تو زندہ لوگ کیا کیا عمال ان کی جانب سے کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانب رہنمائی فرمائی قبر میں انسان کی حالت کیا ہوتی ہے ساری چیزیں سڑ جاتی ہیں گل جاتی ہیں سوائے ایک ہڈی کے ایک ہڈی کچھ نہیں ہوتی ہے سڑتی نہیں ہے گلتی نہیں ہے اور اسی ہڈی کے ذریعے سے قیامت کے روز پھر اس انسان کی ترقی بھی دی جائے گی جیسا تھا ویسا اسے بنایا جائے گا جس کی تائید اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہوتی ہے حدیث وعن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لئیسا شیئ من الانسان اللہ یبلا اللہ عظم واحدا وہو اجب الزنب ومنہ یرکب الخلق یوم القیام رواہ ابن ماجہ فی ابواب الزہد ابن ماجہ کی حدیث ہے روی حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئیسا شیئ من الانسان اللہ یبلا انسان جب قبر میں دفن ہو جاتا ہے اس انسان کے آزا آزا سر جاتے ہیں گل جاتے ہیں سوائے ایک حدی کے ایک حدی سڑتی نہیں ہے ایک حدی گلتی نہیں ہے بلکہ ایک حدی یوں ہی رہتی ہے اور وہ ریڈ کی حدی ہے وہاں اجب الزنب اور وہاں ریڈ کی حدی ہے کیوں وہ حدی کیوں نہیں سڑتی ہے اس کی وجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں وَمِنْهُ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن اسی حدی کے ذریعے سے پھر بندوں کی ترتیب ہوگی بندوں کی تخلیق ہوگی اور میدان محشر کی جانب دوڑیں گے تو قبر میں سارے آزا سڑ جاتے ہیں لیکن ریڈ کی حدی سڑتی نہیں ہے اسی کے ذریعے سے انسان کو مکمل انسان بنایا جانا ہے اور میدان محشر کی جانب دوڑیں گے تو جب میدان محشر کی جانب دوڑیں گے تو معاملہ کیا ہوگا قیامت آئے گی سور پھوکا جائے گا اللہ تبارک و تعالی سورہ زمر میں فرماتا ہے کہ انسان کی ہڈی کے ذریعے سے جب دوبارہ انسان کی تخلیق ہوگی معاملہ کیا ہوگا کس طرح سے میدان محشر کی جانب دوڑیں گے اللہ تبارک و تعالی سورہ زمر میں فرماتا ہے وَنُفِقَ فِي السُّورِ فَسَّائِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ سور میں پھوکا جائے گا آسمان والے فرشتے بے ہوش ہو جائیں گے زمین والے بے ہوش ہو جائیں گے إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ مگر جسے اللہ تعالی چاہے فِي جب دوسری مرتبہ سور پھوکا جائے گا تو اچانک سب اٹھ کر کے کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھ رہے ہوں گے پہلی مرتبہ جب سور پھوکا جائے گا سارا معاملہ درہم برہم ہو جائے گا ساری دنیا ختم ہو جائے گی جب دوسری مرتبہ سور پھوکا جائے گا لوگ میدان محشر کی جانب بھاگیں گے فرشتے ہاں کہاں کر کے میدان محشر کی جانب لے جائیں گے وہاں جا کر کے جمع ہونا ہے اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے مناظر کو عجب عجب انداز میں بیان فرمایا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے با اس کی وضاعت فرمائی ہے قیامت کے نام پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ایک سورت ہی نازل فرما دیا سورة القیامہ اللہ تعالی فرماتا ہے میں قسم کھاتا ہوں قیامت کی اور قسم کھاتا ہوں نفس اللوامہ کی انسان یہ گمان کرتا ہے انسان یہ گمان کرتا ہے کیا انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم اس کی حڈیاں جمع نہیں کر پائیں گے اللہ تعالیٰ کہا رہا ہے حڈیاں جمع کرنا تو دور کی بات پور پور کو بھی ہم درست کر دیں گے حڈیاں تو جمع کریں گے ہی لیکن پور پور تک ہم درست کر دیں گے بل یرید الانسان لیفجور اماما انسان چاہتا ہے کہ آگے برائی کرتا رہے یعنی قیامت کے بارے میں یقین نہیں کرتا ہے انسان چاہتا ہے قیامت وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے برائی کرنا چاہتا ہے آگے برائی کرتا رہے کوئی انسان وہ کتاب نہیں کیا کہتا ہے یسعل ایان یوم القیامہ پوچھتا ہے قیامت کب آئے گی قیامت کب آئے گی پوچھتا ہے قرآن کہتا ہے فَإِذَا بَرِقَ الْبَسَر جب آنکھیں پتھرہ جائیں گے سورہ جو چاند جمع کر دیا جائیں گے انسان اس دن کہے گا کہاں ہے کوئی بھاگنے کی کوئی جگہ پناہ گاں کہاں ہے قرآن کہتا ہے کوئی پناہ گانے اِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَر اس دن تلیل رب کے پاس ہی پناہ گا ہے يُنَبَّعُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَآخَر انسان نے دنیا میں جو کچھ بھیجا ہے پہلے یا بعد انسان نے جو کچھ بھی بھیجا ہوگا پہلے بھیجا ہوگا بعد میں بھیجا ہوگا جو کچھ بھی بھیجا ہوگا جتنا بھیجا ہوگا انسان کو بتایا جائے گا انسان کو خبر دی جائے گی تو اللہ تبارک وطالہ نے قیامت کے نام پر ایک سورت ہی نازل فرما دیا سورة القیامہ ہمیں پڑھنا چاہیے دیکھنا چاہیے کہ قیامت کے معاملے میں اللہ تبارک وطالہ کیسی کیسی باتیں اس سورت میں فرما رہا ہے اللہ تبارک وطالہ سورہ حاقہ کے اندر قیامت کی منظر کشی ایک الگ انداز میں کرتا ہے آدمی اگر اسے حقیقی معنو میں اسے پڑھ لے ترجمہ کے ساتھ آدمی کا دل پسیج جاتا ہے آدمی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے آدمی گھبراہٹ کا شکار ہو جاتا ہے قیامت کے بارے میں سوچنے لگتا ہے اللہ تبارک وطالہ فرماتا ہے جب سور میں ایک پھوک ماری جائے گی زمین اور پہار تکرا دیے جائیں گے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اسی دن واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی آسمان فٹ جائے گا اس دن آسمان کمزور ہو جائے گا وَالْمَلَكُ عَلَىٰ عَرَجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَا فرشتے آسمان کے کناروں پر ہوں گے اور قیامت کے دن آٹھ آٹھ فرشتے عرشِ الٰہی کو تھامے ہوئے ہوں گے قرآن کا تحلو گو يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَقْفَى مِنْكُمْ خَافِيَا اُس دن تم پیش کیے جاؤ گے اللہ رب العالمین کے سامنے پیشی ہوگی لَا تَقْفَى مِنْكُمْ خَافِيَا تمہارا کوئی بھی بھید اللہ کے یہاں چھپا ہوا نہیں رہے گا دنیا میں جو کچھ بھی ہم نے کیا چھپا کر کے کیا دیکھا کر کے کیا رات کی تنہائی میں کیا لوگوں سے اوجل ہو کر کے کیا لَا تَقْفَى مِنْكُمْ خَافِيَا اللہ رب العالمین کے سامنے کوئی بھی بھید چھپا ہوا نہیں رہے گا کیا معاملہ ہوگا قیامت کے دن کیا معاملہ ہوگا اللہ تبارک و تعالی آگے فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَا كِتَابَهُ بِيَمِينِ فَيَقُولُهَا أُمُقُرَأُو كِتَابِيَا جن کا نامائِ عمال ان کے دہنے ہاتھ میں دے دیا جائے گا وہ خوش ہوگا خرم ہوگا کہے گا لوگوں میرے نامائِ عمال دیکھو میرے نامائِ عمال کو پڑھ لو فَيَقُولُهَا أُمُقُرَأُو كِتَابِيَا نامائِ عمال کو پڑھ لو اِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَا مجھے گمان تھا مجھے یقین تھا کہ میرا حساب مجھے بہتر ملنے والا ہے فَهُوَ فِي اِشَتِ الرَّادِيَا یقین تھا مجھے دنیا میں دنیاوی مصیبتوں کو میں نے برداشت کیا تھا رب کی ناراضگی کو نہیں مولا تھا میں نے قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے میں دنیا کی پریشانیوں کا سامنا خوشی خوشی کر لیا تھا مجھے یقین تھا بدلے کا دن ہوگا بدلہ وہاں ملے گا فَهُوَ فِي اِشَتِ الرَّادِيَا عیش میں ہوگا خوش خوش ہوگا آرام میں ہوگا فِي جنتِنْ آلِيَا جنت کے بالا خانے میں ہوگا بلند و بالا جنت میں ہوگا قُطُوفُهَا دَانِيَا پھل بالکل قریب ہوں گے دنیا میں بڑی تکلیم اٹھا کر کے آیا ہے بڑی مصیبت اٹھا کر کے آیا ہے وہ صحابہ اکرام دو دو مہینے تک چولانے جلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں صحابہ اکرام بھوکے رہ رہے ہیں لیکن ایمان نہیں چھوڑ رہے ہیں صحابہ اکرام نے اسلام کے خاطر گھر بار چھوڑ دیا ماں باپ کو چھوڑ دیا تجارت کو چھوڑ دیا تجارت کو تھوکر مار دی بھوکے رہ کر کے پریشان ہو کر کے اسلام سے محبت کرتا رہا بدلہ میں کیا ہے قُطُوفُهَا دَانِيَا جنت کے جو پھل ہوں گے بلکل قریب ہوں گے کیا کہا جائے گا قُلُو اَشْرَبُوا هَنِي أَن بِمَا أَصْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَا گزرے ہوئے دنوں میں جو تم نے نیک عامال کیے تھے شریعت کے مطابق عمل کیا تھا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کیا تھا اس ان عامال کے بدلے میں جنت میں مزے لیلے کر کے کھاؤ آرام سے کھاؤ کتنا اہم معاملہ ہوگا کیا عجیب گھڑی ہوگی وہاں کی کامیابی میرے دوستو سب سے بڑی کامیابی ہوگی جو وہاں کامیاب ہو گیا جن کے دائیں ہاتھ میں نمائی عمال مل گیا حقیقت میں وہی کامیاب ہے وہی کامران ہے دکھاتا پھر یہ گا دیکھو میرے نمائی عمال کو پڑھو میرے نمائی عمال کو قُلُو اَشْرَبُوا هَنِيَا بِمَا أَصْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَا گزرے ہوئے دنوں میں یعنی دنیاوی زندگی میں جو عمال شریعت کے مطابق کیے تھے ان عمال کے بدلے میں جنت میں مزے سے جیسے چاہو کھاؤ جو چاہو کھاؤ لیکن ایک دوسری صورت بھی ہوگی ایک دوسرا منظر بھی ہوگا اس منظر کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بعد کی آیتوں میں میان فرمایا وہ براہی عجیب منظر ہوگا تمنا کرے گا بیچین ہوگا بے قرار ہوگا عجیب منظر ہوگا اللہ تبارک و تعالی اس کی منظر کشی اسی آیت کے بعد فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَا كِتَابَهُ بِشِمَالِ نمائی عمال جس کے حوالے بائیں ہاتھ میں کر دیا جائے گا نمائی عمال بائیں ہاتھ میں مل جائے گا وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَا كِتَابَهُ بِشِمَالِ کیا کہے گا فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوْتَ كِتَابِيَا اے کاش مجھے کتاب ہی نہ دی جاتی مجھے نمائی عمال ہی نہ ملتا وَلَمْ عَدْرِ مَا حِسَابِيَا میں نہیں جانتا کہ میرا حساب کیا ہے منمانی زندگی گزارنے والے شریعت سے ہٹ کر کے زندگی گزارنے والوں کے لئے یہ آیتیں متنبع کرتی ہیں کہ آگاہ ہو جائیں ورنہ قیامت کے لئے رسوہ ہونا پڑے گا زلیل ہونا پڑے گا وہاں پر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا کوئی ہمدردی کرنے والا نہیں ہوگا کوئی اپنی نیکیاں دینے والا نہیں ہوگا کوئی جہنم سے بچانے والا نہیں ہوگا اگر عمال شریعت کے مطابق نہ ہوئے تو اگر نام عمال بائیں ہاتھ میں مل جاتا کہے گا پروردگارہ کتاب ہی نہ دی جاتی پروردگارہ میرا حسابی نہ ہوتا پھر کہے گا سوچے گا کیا کہے گا مَا أَغْنَا أَنِّي مَالِيَا حَلَكَ أَنِّي سُلْتَانِيَا میرا مال مجھے کام نہیں آیا مال مال دنیا میں کرتے رہتا ہے مال کے چکر میں آخرت کو بلا دیتا ہے دکان جانا ہو آدمی وقت پر اٹھتا ہے دکان وقت پر بند کرتا ہے دکان کے لئے اسباب لانے کے لئے وقت پر سفر کرتا ہے کیوں دکان بند ہو جائے گی نماز نہیں وقت نہیں مل رہا ہے بعد میں پڑھیں گے رب کی عبادت رب کو راضی کرنے والے عمال بڑی مصروفیت ہے یہ دکان ہے وہ دکان ہے یہ کام کرنا ہے وہ کام کرنا ہے یہاں مال اتنا رکھا ہوا ہے وہاں مال اتنا رکھا ہوا ہے اتنا بینگ بیلنس ہے یہ معاملہ ہے وہ معاملہ ہے مالدار لوگوں کے لئے یہ سب آیتیں دعوتیں فکر دے رہی ہیں مالدار لوگوں کو کہ جو لوگ دنیاوی اسباب میں منہمک ہیں مال کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں رب کو بھلائی ہوئے ہیں کیا کہے گا ما اغنہ انی مالیا میرا مال مجھے میرے کام نہ آیا میرا مال مجھے بچا نہ سکا حلق انی سلطانیا میری سلطنت حلاک ہو گئی دنیا کے اندر میں چودری تھا دنیا کے اندر میرا ایک منصب تھا دنیا کے اندر لوگ میرے آگے پیچھے چلا کرتے تھے حلق انی سلطانیا یہاں تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے میری بات ساتھ حلق ہو گئی ہے تباہ ہو گئی ہے سوچنے والی بات ہے غور کرنے والی بات ہے ہم کہاں کھوئے ہوئے مسلمانوں ہماری زندگی کہاں گزر رہی ہے کہ ہم واقعی واقعی وہ عمال کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں کہ جن عمال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نامائے عمال ہمارے دائیں ہاتھ میں دے اگر ایسا نہیں ہے اگر ایسا نہیں ہے تو سوچنا چاہیے اور ایک بار نہیں بار بار سوچنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا خضوہ فغلو ثم الجحیم صلو اس کو پکڑو نامائے عمال جنہیں بائیں ہاتھ میں دیا گیا اسے پکڑو زنجیروں میں جکڑ دو ثم الجحیم صلو پھر جہنم میں ڈال دو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ستر گز کی زنجیر میں جکڑو اور اس کو جہنم میں ڈال دو ستر گز کیا معاملہ ہوگا کیا کیفیت ہوگی قیامت کے روز بائیں ہاتھ میں نامائے عمال میں جائے کس قدر پریشانی کا وقت ہوگا کس قدر مصیبت کا وقت ہوگا کیوں ازمت والے اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا مسکینوں کو کھانے پر اُبھارتا نہیں تھا آج یہاں ان کا کوئی دوست نہیں عمال کر کے نہیں آیا ہے عمال کو دوست بنا کر کے نہیں آیا ہے کوئی دوست نہیں ان کا قرآن کہتا ہے قیامت کے روز ناکام ہونے والوں کا کوئی دوست نہیں ہوگا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَا هُنَا حَمِينَ وَلَا تَعَامٌ اِلَّا مِنْ غِسْلِينَ جہنمیوں کی پیپ ان کی غزہ ہوگی جہنمیوں کی پیپ ان کی غزہ ہوگی انہیں پیپ پلائی جائے گی لَا يَا قُلُهُ إِلَّا الْخَاتِعُونَ گناہ کرنے والے خطا کرنے والے اس غزہ کو استعمال کریں گے اور گناہ کرنے والوں کے لئے ہی غزہ ہوگی محترم ناظرین غور کرنے کی بات ہے اور ہم قرآن کو پڑھیں ترجمے کے ساتھ قرآن کو پڑھیں کم سے کم تب پتا چلے گا اللہ ہم سے کیا کہا رہا ہے اللہ قیامت کے بارے میں ہم سے کیا کہہ رہا ہے قیامت کے بارے میں کیسے کیسے سوال اللہ تبارک و تعالی ہم سے کرے گا قرآن کا ترجمہ پڑھیں آپ جیسے زبان میں جانتے ہیں قرآن کا ترجمہ آج کے دور میں ما شاء اللہ اس زبان کے اندر موجود ہے قرآن آسان کتاب ہے سمجھ میں آنے والی کتاب ہے رب جو کہہ رہا ہے وہ بات دل میں لگنے والی کتاب ہے دل میں آنے والی کتاب ہے قرآن پڑھیں تو پتا چلے گا اللہ تبارک و تعالی مناظر قیامت کو کتنے بھیانک انداز میں بھیان فرماتا ہے اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی سورة الفجر کے اندر فرماتا ہے وَجِئَ يَوْمَ اِذِن بِجَهَنَّمْ يَوْمَ اِذِن يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَ جہنم لائی جائے گی قیامت کے روز انسان کو اس دن بات سمجھ میں آئے گی انسان سمجھے گا لیکن اس وقت کا سمجھنا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہے گا ایک آش يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِ تمنا کرے گا ایک آش کچھ کر لیا ہوتا اس زندگی کے لئے دنیاوی زندگی میں رہ کر کے کچھ بھیج لیا ہوتا تو آج ہمارا معاملہ آسان ہوتا نامائی عمال دہنے ہاتھ میں ملتا عجیب معاملہ ہوگا قیامت کے دن کا تمنا کرے گا لیکن تمنا کرنا بے فائدہ ہوگا وہاں بات سمجھ میں آئے گی لیکن وہاں سمجھنا بے فائدہ ہوگا دنیا میں سمجھنے کی ضرورت ہے دنیا میں سمجھیں یہ قرآن کے مطابق عمل کریں گے شریعت کے مطابق قیامت کے دن کی تیاری کریں گے تب ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں کامران ہو سکتے ہیں اگر شریعت سے ہٹ کر کے ہم نے عمل کیا منمانی زندگی گزاری نفس کے مطابق ہم نے عمل کیا مسلمانوں یاد رکھیں کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناراضگی کا شکار ہونا پڑے گا کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بائیں ہاتھ میں نامائے عمال کو تھما دے گا لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم شریعت کے مطابق قیامت کی تیاری کریں محترم ناظرین اب وقت ہوا نسست کے اختتام کام اگلی نسست میں انشاءاللہ پھر ہم لوٹیں گے اسی موضوع کے ساتھ تب تک کے لئے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ